بھرکی ود آپ کا سواگت ہے اب رکھ کرتے ہیں موک بدھر سماشاہر کا دیش میں کورونا مریضوں کے آکڑوں میں بھلے ہی کمی آئی ہے لیکن ہندوستان میں آج مریضوں کے سنکھیا ایک کروڑ کے پار پہنچ گئی یہاں چوبیس گھنٹے میں پچیس ہزار ایک سو باون نئے معاملے سامنے آئے جبکہ تین سو سہتالیس مریضوں کی سنکرمن سے موت ہوئی ہے حالانکہ دیش میں اب تک مرنے والے مریضوں کی سنکھیا ایک لاکھ پیتالیس ہزار ایک سو چھتیس پہنچ چکی ہے سی ایم یوگی کلہ عدیہ کے دورے پر پہنچ رہے ہیں یہاں ان کے کئی کارکرم ہیں یوگی رام کی نگری میں پشوچ کتصہ کے اندر اور کرشی میلہ کا ادھاٹن کریں گے ساتھی کسان آندولن کے بیچ کسانوں کو بھی سمبوتیت کریں گے اس کے علاوہ وہ منڈل کے جنر پرتندھیوں کے ساتھ بیٹھک میں شامل ہو گئے نویڈا کے جیور ائرپورٹ کو لے کر کیندر سے بھی راج سرکار کو اینو سی مل چکی ہے کیندر کے انہ پتی پرمال پتر دے دیا گیا ہے اور خبر ہے کہ پی ایم موڈی خود اس کی آدھار شیلہ رکھ سکتے ہیں جنوری کے آخری یا فروری کے شروع میں اس کا نرمان شروع ہو سکتا ہے جبکہ دوہزار چوبیس تک بن کر تیار ہونے کی امید ہے آپ کو بتا دیں کہ نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ پوری طرح سے سو فیز دی نیویش میں بننے والا بھارت کا پہلا ائرپورٹ ہوگا دلی کے ڈپٹی سی ایم منی سی سوڈیا کے اتراخند دورے کا آج آخری دن ہے منی سی سوڈیا دیرہ دون میں شہید اسمارک پہنچے اور شہیدوں کو شردان لے دی اس کے بعد منی سی سوڈیا پرنسپل کانکلیو میں بھی سالے نے پہنچے اس دوران وہ اسکولوں میں پرنسپل سے انہوں نے بات چیت کی منی سی سوڈیا نے اتراخند کوئی سکشہ بے وستہ کو لے کر بات چیت کی جبکہ شام ساڑھے چار بجے سے پانچ بجے تک وہ دیو بھومی کی بات کاریٹرم میں حصہ لیں گے بی جے پی سانسد ساکشی مہاراج نے بھارت کے مسلمانوں کو لے کر بڑا بیان دیا ہے ساکشی مہاراج نے کی اندر سرکار سے مسلمانوں کا علف سنکھیا کا درجہ تتکال سمابت کیے جانے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ دیش میں اس وقت پاکستان کی آبادی سے زیادہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جن سنکھیا ہے کیونکہ یہاں پر پاکستان کی جن سنکھیا 32 کروڑ ہے وہیں صرف ہندوستان میں مسلمانوں کی سنکھیا 20 کروڑ پہنچ گئی ہے جو کی چنتہ کا وشہ ہے اور وہ اپنی سرکار سے تتکال علف سنکھیا کا درزہ سمابت کرنے کی مانگ کر رہے ہیں یوپی میں 2022 کے چناؤ کو لے کر وپکش نے مورچہ بندی شروع کر دی ایک طرف بی جے پی چناؤ مورد میں آ چکی ہے تو اب وپکش گھٹ بندن کو لے کر لام بند ہو رہا ہے اویسی اور شیوپال کے بعد اب اوپرکاس راجبھر نے عام آدمی پارٹی کے سانسد سنجے سنگھ سے ملاقات کی مانا جا رہا ہے کہ آگامی شناؤ کو لے کر اوپرکاس راجبھر سب ہی چھوٹے بڑے وپکشی دلوں کو ایک ساتھ ایک منچ پر لانے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں اور اس خاص پیشکس میں فلا لیتا ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی